جی دوستو ہم ویلکم تو مائی چینل جس کا نام ہے چائے پی اور سیکو اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈیکس میچ یا وی لک اپ یہ دو فنکشنز یا فنکشنز کی کمبینیشنز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایک جیسے ریزلٹس لے سکتے ہیں اور دونوں کے کچھ فوائد ہیں اور کچھ نقصان آتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے بیک گراؤنڈ میں ایک بیلنس کی ہے ایک ترازو کی تصویر ڈالی ہے کیونکہ کچھ سیچویشنز میں وی لک اپ کا وزن زیادہ بھاری آتا ہے وی لک اپ زیادہ بہتر ہوتا ہے کچھ سیچویشنز میں انڈیکس اور میچ کی کمبینیشن زیادہ بہتر کام کرتی ہے تو یعنی کہ ایک کوئی آنسہ نہیں ہے کہ وی لک اپ یہ انڈیکس میچ زیادہ بہتر ہے دونوں کے کچھ فوائد اور نقصانات ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ انڈیکس میچ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اور وی لک اپ ٹائپ کا ریزلٹ آپ اس سے کس طرح نکال سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں جی دوستو آئیے چلتے ہیں آج کی اگزامپل کی طرف اور اس اگزامپل کیلئے میں نے ایک چھوٹا سا ٹیبل بنایا ہے جس میں کچھ پلیئرز کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے کچھ ریزلٹس لکھے ہوئے ہیں کچھ ڈیٹا پوائنٹس ہیں اگر آپ کو پلیئر کا نام ڈال کے اس کا کچھ ریزلٹ دیکھنا ہو تو آپ وی لک اپ سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن وی لک اپ کی ایک چھوٹی سی لیمیٹیشن ہے اگر میں پلیئر کا نام ڈالوں تو میں اس کا اس اگزامپل میں میں اس کا ون ڈے کا ریکارڈ تو دیکھ سکتا ہوں ون ڈے کے میچز اور رنز لیکن میں ٹیسٹ کے ریزلٹس نہیں دیکھ سکتا ہے کیونکہ وی لک اپ صرف ایک ڈائریکشن میں موف کرتا ہے وی لک اپ صرف رائٹ کے ڈائریکشن میں جاتا ہے تو آپ وی لک اپ میں فور اگزامپل سچ انڈالو لکر کا نام دے سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس ٹیبل کے اندر مجھے سچ انڈالو لکر کا میچ چاہیے اور جب میچ مل جائے تو مجھے آنسر چاہیے کالن نمبر ٹو سے جو کہ ون ڈے آئے میچز ہیں یا کالن نمبر ٹری سے جو کہ ون ڈے آئے انٹرنیشن رنز ہیں تو وی لک اپ کی یہ ایک لیمیٹیشن ہے میچ فنکشن اور انڈیکس فنکشن جو ہے اس میں یہ لیمیٹیشن نہیں ہے آپ انڈیکس اور میچ یوز کر کے دونوں ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں فور اگزامپل میں پلیئر کا نام دے کے اس کا ون ڈے ریکارڈ بھی دیکھ سکتا ہوں میں پلیئر کا نام دے کے لیفٹ سائٹ پہ جا کے اس کا ٹیسٹ ریکارڈ بھی دیکھ سکتا ہوں اچھا اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک بیلنس ہوتا ہے وی لک اپ کی اچھی بات یہ ہے کہ وی لک اپ ایک سنگل فنکشن ہے صرف ایک فنکشن آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ کو اگر آپ کو لیفٹ ڈائریکشن میں جانا ہے تو ایک اس کا چھوٹا سا حل یہ ہے کہ آپ پلیئر کے نام کو یہاں سے کٹ کر کے یہاں پہ آپ پیسٹ کر دیں تو آپ یعنی کہ پلیئر کے نام کو اگر موف کر سکتے ہیں اگر آپ کولمز کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو شاید وی لک اپ زیادہ اچھی اگزامپل ہے کیونکہ وہ صرف ایک فنکشن سے کام چل جاتا ہے لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فارمیٹنگ آپ کی اس طرح ہوتی ہے ریپورٹ کی کہ آپ کولمز کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے یا کوئی بھی وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ کولم آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو اس صورت میں پھر انڈیکس اور میچ کی کامینیشن آپ کو کام آتی ہے آئیے دیکھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں پہلے صرف اینڈیکس فنکشن سے تو ایک میں نے ایک زیادہ جہاں پہ میں نے پلیئر نمبر کیلئے ایک سیل بنائی یہ پلیئر نمبر ون کی ہم بات کریں گے تو پلیئر نمبر ون فیلحال اس لسٹ میں سچن ہے اور ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں تو ڈیٹا نمبر ون یعنی جو کولم کے نمبرز ہیں یہ ڈیٹا ہے تو ڈیٹا نمبر ون جو ہے وہ سب سے پہلے array کو چوز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کس area میں value ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو ہماری case میں جو array ہے وہ b3 سے لے کے f6 تک ہے اور اس array کے اندر پھر آپ بتاتے ہیں کہ row number کون سا ڈھونڈنا ہے تو row number جو ہے وہ اس case میں ہمارا player number ہے اور پھر آپ بتاتے ہیں column number آپ کون سا ڈھونڈ رہے ہیں تو column number جو ہے اس case میں ہمارا جو ہے وہ ڈیٹا ہے یعنی کہ test match کی بات ہو رہی ہے تو index function یہ کرے گا کہ b3 سے f6 کے اندر تلاش کرے گا اور وہ تلاش کرے گا row number 1 کو اور column number 1 کو تو row number 1 اور column number 1 پہ جو value ہے وہ 200 ہے جیسے میں enter دباؤں گا تو answer 200 آ جائے گا تو آئیے اس کو اب دوسرے end پہ لے جاتے ہیں اب میں اس کو row number 4 دوں گا اور column number 5 دوں گا تو row number 4 اور column number 5 پہ جو result ہے وہ ہے 7569 تو اب answer جو ہے وہ change ہو جائے گا player 4 کی بات ہو رہی ہے سٹیو وو کی بات ہو رہی ہے اور پھر ہم data point جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ number 5 ہے تو آپ دیکھیں گے کہ answer جو ہے وہ 7569 میں convert ہو گیا تو index function جو ہے وہ 2 dimension میں بھی کام کرتا ہے آپ اس کو row number اور column number دے دیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس coordinate میں value کیا ہے اس row number اور column number پہ کونسی value لائے کرتی ہے for example میں اس کو 3 اور 3 بھی کرتا ہوں تو 3 اور 3 یعنی کہ row number 3 اور column number 3 پہ player کا نام ہے جو کہ ہے انزمہ ملاق تو آپ کوئی بھی row number کوئی بھی column number بتا دیں تو index function جو ہے وہ وہاں سے value اٹھا دیتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ numbers میں کام کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اس کی جگہ اگر نام ڈال کے کام کرنا چاہیں تو وہ زیادہ آسان ہوتا ہے وہ report کی حساب سے وہ ایک زیادہ اچھا option ہے کہنے کا مصد یہ اور let's say ڈیٹا کی اگر بات کریں تو میں test matches کا result دیکھنا چاہتا ہوں تو میں test match کو کوپی کر کے یہاں پہ paste کر دوں گا تو اب ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے player کا نام define کر دیا اور ہم نے data بھی define کر دیا کہ کون سا data چاہیے تو ہمیں answer چاہیے کہ search in download looker کے test matches کتنے ہیں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ index function جو ہے وہ numbers پہ کام کرتا ہے وہ text کو نہیں read کرتا تو اگر میں search in کو ڈھوڑنا چاہ رہا ہوں یا test matches کو ڈھوڑنا چاہ رہا ہوں تو index function وہاں پہ کام نہیں کرتا یہاں پہ match function کام کرے گا کیونکہ match function جو ہے وہ text کو دیکھ کے اس کی position بتا دیتا ہے for example میں یہاں پہ match function use کرتا ہوں تو match function میں میں look up کروں گا search in download کر کے نام کو اور میں look up کروں گا match function کو اس range کے اندر جو کہ d3 سے d6 ہے اور مجھے exact match چاہیے یعنی کہ exact same spelling ہو تب مجھے answer چاہیے تو match function سے مجھے یہ پتا چل گیا کہ search in download کر اس list میں number 1 پہ ہے اور اسی طریقے سے میں match function use کر سکتا ہوں data point کے لیے بھی تو فیلحال میں data point جو دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے test matches اور data points جو ہیں وہ ساری headings ہیں جو کہ cell number b2 سے لے کے f2 کے درمیان ہے اور اس کو بھی میں exact match میں convert کروں گا exact match مجھے چاہیے تو test matches جو ہے وہ data point number 1 ہے تو اب کیونکہ ہمیں match function سے یہ numbers آ گئے ہیں تو index function کے اندر ہم بجائے اس کے کہ نام اور data point دیں ہم اس کو یہ والے numbers دے سکنے تو یعنی کہ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ row number 1 پہ جائے اور column number 1 پہ جائے d9 پہ جائے row number آ رہا ہے اور d10 پہ جائے وہ column number آ رہا ہے جیسے میں enter دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ row number 1 اور column number 1 پہ 200 لکھا ہوئے تو 200 answer بن جائے گا اور اسی طریقے سے میں اگر کوئی اور combination test کرنا چاہوں for example let's say player کا نام میں steve walker دوں گا اور player کا نام جیسے میں steve walker ہوں گا آپ دیکھیں گے کہ steve walker چوتھے نمبر پہ تو نمبر جو ہے وہ player کا number 1 سے change ہو جائے گا 4 میں اور کیونکہ steve walker چوتھے نمبر پہ اس لسٹ پہ ان کے جو test matches ہیں وہ 200 نہیں ہیں 200 تو سچین کے test matches ہیں steve walker 168 test matches ہیں تو جیسے ہی میں paste کروں گا steve walker number 4 آپ کو نظر آئے گا اور test matches کی جو تعداد ہے وہ 200 سے 168 میں change ہو جائے گی آئیے دیکھتے اور یہ آپ نے دیکھا کہ steve walker جو ہے وہ کیونکہ چوتھے نمبر پہ اس لسٹ میں تو match function نے steve walker ریٹ کر کے بتا دیا کہ steve walker چوتھے نمبر پہ ان لسٹ پہ اور index function نے پھر ان numbers کو use کرتے ہوئے 4 اور 1 کو use کرتے ہوئے row number 4 پہ جا کے column number 1 پہ جا کے جو value تھی اس کو اٹھا لیا جو کہ 168 تھی تو index اور match کو use کر کے آپ کسی بھی row کسی بھی column میں دیکھ سکتے ہیں we look up کی ایک limitation ہے کہ we look up صرف right hand side پہ جاتا ہے یعنی کہ آپ نام کو search کر رہے ہوں تو وہ پھر اس case میں one day اور matches اور one day runs بتا سکتا ہے لیکن وہ left side پہ نہیں جاتا opposite یعنی کہ وہ صرف ایک direction میں دیکھتا ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی example اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ index اور match کو combine کر کے کافی interesting combination بن جاتی ہے اور اس سے آپ اس طرح کی list پہ بھی کام کر سکتے ہیں تو یہ ہے آج کا lesson امید آپ کو پسند آیا ہو چینل کو subscribe کریں اور جو بھی آپ کو topics cover کرانے ہیں ان کا آپ comments میں ذکر کریں شکریہ